پچیس جولائی دوہزار بیس ایک اتیان دکھت دن ایک جاپانی جہاز ایم بی واکشیو مورشس کے دکشنی پروی تھٹ پر ایک مونگے کی چٹان سے جا ٹکر آیا جہاز میں چار ہزار ٹن کچھا تیل رکھا تھا ٹکر کے پسچات تیل ہند محاساغر میں رسنے لگا دیکھتے ہی دیکھتے قریب ہزار ٹن سے بھی زیادہ تیل ہند محاساغر میں رس کر بہ گیا اس نے کھاڑی جلچرے جیون مونگے کی چٹانوں اور تٹو کو پردوشت کر دیا اس کے بعد مورشس کے پردان منتری پراوین جگنوت نے گھٹنا کے بعد سات اگست کو پریاورن آپاتکال گھوشت کر دیا اس کے پسچات فرانس نے نوسینک جہاز سینویمان اور تقنیقی جانکاروں کو گھٹنا اس طل پر بھیج دیا وہیں جاپان نے حالات پر کابو پانے کے لیے چھے سدسیہ ٹیم گھٹنا اس طل پر روانہ کی اسطانیہ لوگ بھی حالات سے نپٹنے کا پونڈ روپ سے پریاز کر رہے ہیں اور پونڈ سائتہ سے یوگدان دے رہے ہیں پریعورن وید اس گھٹنا کے پریعورن پر پربھاووں سے خاصا چنتیت ہے مورشس کی ارتھویوستہ مکھت ہے پریعتن پر آشرت ہے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اس گھٹنا کا مورشس کے پریعتن اور ارتھویوستہ پر کس پرکار اثر پڑتا ہے